راستے میں نہ جانا ہم تو بہت حلقا اور معمولی سمجھتے ہیں اللہ پاک اس کام کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے یہ دعا مانگا کرے ہیں اللہ یہ کام ہمیں سمجھا دے محمد اسلام طرح فرماتے تھے کہ تم دو دعائیں مانگا کرو ایک دعا یہ مانگو کہ اللہ ہمیں اس کام کے لئے قبول فرما لے اور دوسری یہ مانگا کرو کہ اللہ اس کام کی حقیقت ہمارے روپر واضح فرما دے اس کام کی بصیرت نہ فرما دے جب اللہ خور کرے گے تو اللہ اس راستے کے سارے اثواب دے گے اور ہر حال میں کرنا آسان ہو اور جب کام کھل جائے گا وہ اس خیال سے رکھیں کہ اللہ کے راستے میں تو جانا ہی ہے آج جمعہ ہے کیا یہ اچھا ہو اللہ کے نبی کی پیس جمعہ پڑھ لیا جائے سوالی تیچے رہیں گے شامل ہو جائیں گے جمعہ دربانہ ہوگئے یہ جمعہ پڑھ لیا جمعہ پڑھ لیا مذہر نبی میں جب پچاس یاد نمازوں کا سواب اور آج کی محمد میں کتنی بڑی خیر ورکت کی چیز ہے اللہ کے نبی کی نگاہ پڑھی عبداللہ сумاللہ غراصل بنگے آج جہر السلام آپ کے بجھار کے پیچھے جمعہ پڑھ لیا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لیا جمعہ پڑھ لیا نہ کوئی شادی کا تقاضہ نہ کوئی کاروبار کا تقاضہ نہ کوئی گھر کا تقاضہ صرف جمعہ پڑھنے کی قرصت ہو گئے رمایہ کہ عبداللہ تمہیں تمہاری جماعت میں کتنا فاصلہ ہو گیا اچھیا رسول اللہ آدھے دن کا فاصلہ ہوا ہے فرما نہیں تمہاری جماعت میں پانسو سال کا فاصلہ ہو گیا وہ پانسو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور تم پانسو سال بعد جنت میں جاؤ گے اور فضیلت کے اعتار صرف فرمایا کہ عبداللہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تم سارا اخلاق سے ساتھ خرص کر دو صلاح کے نکلنے والوں کے درجوں کہاں سے نکل سکتے ہیں آدھے دن پیچھے رہنے سے پانسو سال کیا ہم دنیا ہو گئی اپنی جاؤں سے کہ جو نہیں نکل رہا وہ کتنا پیچھے جا رہا ہے کتنا دور جا رہا ہے حجراتِ صحابہ رجی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنی جندگی اور مقصد اور نمبر ایک پر لکھائے سکتے ہیں اللہ کے حفیث علم نے خوشکبریاں سنائیں صحابہ کو اللہ اس کا یقین ہمیں بھی نصیب فرما دے آپ نے فرمایا کہ جو شخص سمندری سفر کرتا ہو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ماں اس کی موت کا بقت آجاتا ہے اللہ پاک موت کے خرشتے سے فرماتے ہیں تو اس کی روح مت نکال اس کی روتوں میں خود نکال دو سارے نبیوں کی سارے ولیوں کی فرشتہ روح نکال دا ہے اور اس اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کی روح اللہ خود نکال دا ہے جتنی بڑی فقر اور فجلیت کی چیز ہے اس لئے صحابہ سمجھ گئے کہ اب یہ مدینہ منقرہ کا قبستان وقی یہ ہمارے لئے نہیں ہے یہ ہمارے لئے نہیں ہے یہ تو بچوں عورتوں کے لئے ہے آپ نے ضرق کرتے تھے کہ گھر پر کون مرتا ہے گھر پر تو عرطیں مرتی ہیں بچے مرتے ہیں بلیاں مرتی ہیں مریاں مرتی ہیں اللہ کا راج سے مرتا ہے حضراتِ صحابہ و رجوع کی چاہتیں تھی دو چاہتیں تھی ایک چاہت یہ تھی کہ ساری دنیا کے انسان جہنم میں آپ سے بجھ جائیں جنت میں چلے جائیں اللہ کا دین بلند ہو جائے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور دوسری چاہت یہ تھی کہ ہم اللہ کے دین کی محلت کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں اور ہماری دوروں کا بھی پتہ نہ چلے اللہ نے ان کے عورتوں بھی شکہ لیا دونوں چاہتے پوری ہوئے دونوں چاہتے پوری ہوئے ساوہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرستان کے اندر پچیس قبریں ہیں لے کوئی مدھا نہیں سکتا کسی دور کھائیں نکل گئے جا کے راستے میں ساری دنیا میں جو دین کی بھاگ و بار نظر آرہی ہیں وہ ساوہ رضی اللہ کی نقل و حرکت کی برکت ہے اسی محنت پر میرے بھائیو دوست کو بجھو ہم کو آنا ہے اگر ہم اس محنت پر آئیں گے نقل و حرکت پہیں گے تو ہمارا بھی ایمان محفوظ رہے گا ہمارے ایمان بھی محفوظ رہیں گے